do while repetition statement ہم while repetition statement جس طرح سے کام میں لیتے ہیں اس ویسا ہی ہے do while repetition statement دونوں میں ڈیفرنس اتنا ہے کہ while repetition ہم جب کام میں لیتے ہیں تو سب سے پہلے condition چیک ہوتی ہے اس کے بعد میں اس کی body میں جو action کرنے ہو کا ہے ان actions کا taste ہوتا ہے لیکن جب ہم do while کی بات کرتے ہیں تو do while میں سب سے پہلے actions کیے جاتے ہیں اس کے بعد میں condition چیک کی جاتے ہیں اور condition تیہ کرتی ہے کہ next round کرنا ہے یا نہیں کرنا سب سے first round جو ہے وہ without any condition ہوتا ہے اس کے بعد میں condition چیک ہوتا ہے condition کے according output آتا ہے execution ہوتے ہیں execute کیا جاتے ہیں کام میں لی جاتے ہیں ایک example لیتے ہیں do while کا تو یہاں unsigned integer counter اس کو one کر دیا initialize کر دیا do counter کو print کر دیا counter کی جو value unsigned integer اس کو print کر دیا یہاں space دیا new line نہیں دیا اس کا مطلب سب کچھ a کی line میں آئے گا اور counter کی value کو ایک increase کر دیا اور پھر condition لگائی ہے اب یہ دیئے condition true ہے تو next round ہوگا otherwise یہاں first round ہو چکا ہے اس کا ہم آؤٹپوٹ دیکھیں تو one two three four five six seven eight nine ten آؤٹپوٹ ہوگا ہم real میں اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں example کو تو یہ سیم پروگرام ہے counter کو initialize کیا one سے do start ہوتا ہے counter کو print کرتے ہیں with single space not new line counter کی value میں ایک increment کرتے ہیں condition لگاتے ہیں check کرتے ہیں compile ہو گیا run کیا run کیا output one two ten آ گیا break and continue statements ہم دیکھ چکے ہیں جب ہم switch کام میں لیتے ہیں تو اس میں break بھی لکھتے ہیں تو اس طرح سے break اور continue statement کو کہاں کام میں لیتے ہیں تو break جو statement ہے اس کو while for or do while and switch ان چاروں ترہ کے statements میں کام میں لیتے ہیں continue ہے اس کو شرپ repetitive statements میں کام میں لیتے ہیں while for or do while میں کچھ examples لگ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک program لکھا ہے جس میں ایک integer declare کیا ہے for loop لگا ہے integer جو declare کیا ایک 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 initialize for loop میں one سے کیا کنڈیشن میں 10 تک print کر رہے ہیں اور increment بھی ڈال دیا لیکن یہاں بیچ میں break statement کام ملی ہے کس طرح سے if x is equal to 5 تو break مطلب x equality operator سے check کر رہے ہیں x value 5 ہے تو یہ break ہو جائے x value 5 on nے پر یہ break statement check کر گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب break statement جہاں کہیں بھی اس کو for loop میں ملے گا یا while میں یا do while میں یا switch میں جس میں بھی break statement ملتا ہے یہ وہاں پر اس control structure سے اس structure سے بہار آجاتا ہے مطلب یہاں for statement x equal to one condition satisfy for loop کی if condition satisfy نہیں ہوتی ہے x equal to one کو print کر دے next x equal to two ہوگا condition یہاں satisfy ہوتی ہے if ki condition satisfy نہیں ہوتی ہے 2 کو print کر دے 3 کو print کر دے 4 کو print کر دے 5 ہوگا یہاں if condition بھی satisfy ہو جائے گی اور یہ break ہو جائے گا break کا مطلب یہ for loop example لے دیکھ لیتے ہیں یہ example جو ہم دیکھ رہتے اس کو لکھ لیا ہے اس کو compile اور run کر دیکھتے ہیں compile ہوگیا run کیا exactly x equal to one two three four تک print ہوا اس کے بعد loop over loop break ہو گیا loop جب break آ تو x value 5 تھی continue کو دیکھتے ہیں جہاں break لکھاتا وہیں continue لکھ دیا continue کا مطلب ہے اب یہ x value جو continue لکھ دیا ہے مطلب آگ x value کام میں نہیں لے گا اور سیدھا increment کے پاس چلا جائے گا مطلب next round میں چلا جائے گا اس طرح سے جو continue statement ہے وہ صرف ایک value کو skip کر وائے گا ہم اس کو compile اور run کر دیکھتے ہیں پروگرام 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 اپاک سکول ٹو پائپ continue باک کی ایس ٹی ڈی کمپائل کیا رن کیا یہ ہم دیکھتے ہم دیکھتے ہیں ون ٹو ٹری فور پرنٹ ہو ہے پھر skip ہو گیا پھر 6 7 8 9 10 پرنٹ ہو گیا اور یہ نیچھے جو کو لیک ache continue to skip printing vin 5 ڈی i ڈی 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 ڈی